اخیر میں آپ کے سامنے بتلا دوں کہ جہنم سے اگر آدمی کو بچنا ہے تو یہ سارے کام تو کر نہیں ہے باقی ایک دو چیزیں پڑھنی کی میرے نبی نے بتائی ہے وہ وظیفے بھی میں آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ جن کو پڑھ کر کے اللہ ان کی برسط سے جہنم سے آزاد فرما دیا کر دے ایک تو میں پچھلے ہفتے ارز کر چکا آپ کے سامنے کہ فجر اور مغلق کے بعد میں اللہم اجرنی من النار تین یا سات مرتبہ یا دیارہ مرتبہ پڑھ لیا کریں اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ایسے آدمی کو جہنم سے پناہ عطا فرما دیتے دوسری چیز ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخیرت حسن وقینا عذاب النار یہ آئے اس میں اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی مزی کی زندگی دے آخرت میں بھی مزی دے دے اور جہنم کے آگ سے بچا دے اس دعا کو اپنی ہر دعا میں شامل کر لینا ہر دعا میں یا تو ہوگی یہ آئے تمزد کو ربنا آتنا فی الدنیا حسن پڑھئے وفی الاخیرت حسن وقینا عذاب النار یہ آیت پاک ہے ہر دعا میں مانگے اللہ نے چاہا کوئی تو دعا ایسی ہوگی جو قبول ہوگی ایک دعا بھی قبول ہوگئی تو یہ مشاہد لاحفاظت ہو جائے گی اور تیسری ایک دعا بتلا دوں حدیث کے اندر میں نبی نے فرمایا من قال عین يصبح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اعتقہ اللہ من النار اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کیا اللہ کے نبی نے فرمایا اعتقہ اللہ من النار اللہ ایسے آدمی کو جہنم سے آزاد فرما دیتے صبح کے وقت میں صرف ایک مرتبہ کیا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں لگے گا تو یہ تین اعمال ہیں باقی بچنا تو پورے گناہوں سے ہے لیکن پڑھنے کے وظیفوں کے اندر یہ تین وظائف ہیں ان کا سب لوگ احتمال کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پوری امت کی اس خطرناک اور دردناک عذاب سے ہی حفاظ کریں